تو کہانی کے شروع میں ہم ان بڑی سی شپ کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں کافی زبا آگ لگی ہوئی تھی اسی شپ کے پاس سے ایک چھوٹی پشتی گزرتی ہے جس میں چار لوگ بیٹھے کہیں پر جا رہے تھے ان کے پاس کچھ سامان بھی تھا پر تب ہی اچانک سے ان کی کشتی پانی میں کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے اور چلتے چلتے رک گئی تھی اب ان چاروں میں سے ایک آدمی پانی میں نیچے کی طرف دیکھتا ہے پر اچانک سے اس سمندر سے بہت ہی خوف ناکھ ہاتھ نکلتا ہے جو اس آدمی کو کھیج کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور ان لوگوں کا سامان بھی پانی میں گر جاتا ہے اب آخر اور لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا آگے کہانی میں ہمیں انٹونیو نام کا ایک آئیڈن دکھا جاتا ہے جتر وہاں کی لائٹ ہاؤس میں ایک لڑکی بیٹی سب کو یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے فور فادرز یعنی کہ ہمارے بزرگوں کی مورتیاں بنائی گئی ہیں کیونکہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ شہر بسا ہوا ہے اور بہت امیر بھی ہیں جن میں سے ایتوں میں یہ دادا کے دادا تھی ابھی لڑکی جو لائٹ ہاؤس میں بیٹھی ریڈیو پر سب کچھ بتا رہی تھی اس کا نام سٹیف تھا آگے ہم ان بزرگوں کی سٹیچو مورتیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ آئیلن بھی انہی بزرگوں کی نسلہ سے چل رہا تھا یعنی کہ ان کے بچے یہاں بڑا بات تھی کہانی میں آگے ہم نیک نام کی اتھڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے کچھ ساتھیوں اور ایک دوست کے ساتھ سب اندر میں مچھلہ پکڑنے گیا ہوا تھا اچانک سے ان کی بورٹ پشتی کا اینکر نیچے گر کر فس جاتا ہے وہ ایک پوٹلی میں فس گیا تھا اور یہ وہی سامان تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں ان چار آدمیوں کے پاس دیکھا تھا جو پانی میں گر گیا تھا اور شاید دوئی سالوں سے وہی پڑ تھا اب ان کی بورٹ کا اینکر اوپر کی طرف آ تو گیا تھا پر اس کی وجہ سے وہ پوٹلی کھل جاتی ہے اور اس میں سے سارا سامان باہر آ گیا تھا جس میں ایک بہت پرانا کنگا اور ایک گھڑی تھی نیک اب اپنے بورٹ کا کلچنے میں جا رہا تھا جو وہاں پر فسنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جہاں پر وہی راستے میں اسے ایک گھڑکی ملتی ہے جس کا نام ایلیزبیت تھا یہ نیک ایک کافی پرانی دوست تھی نیک اسے ایسے دیکھ کر کافی خوش تھا وہ ایلیزبیت سے پورے چھ مہینے بعد مل رہا تھا اپنے ایک اسے بھی اپنے ساتھ لے کر کلچنے چلا جاتا ہے جو وہ دکان پر جاتا ہے تو پیچھے ایلیزبیت کے پاس ایک بڑھات میں آیا تھا جو اسے ایک گھڑی دکھاتا ہے یہ وہی گھڑی تھی جو اس پورٹلی سے باہر آئی تھی اور اس بڑے آدمی کو سمندر کے کنارے ملی تھی ایلیزبیت جب اس گھڑی کو ہاتھ لکارے لگتی ہے تو وہ بڑھات میں اسے یہ کہتا ہے نہیں تم اسے ہاتھ نہیں رکھا سکتی کیونکہ ایسا کرنے سے بہت کچھ بدل جائے گا مگر پھر بھی ایلیزبیت اس گھڑی کو ہاتھ میں لے لیتی ہے جس سے ایسا کرنے سے وہ گھڑی جو کاری سالوں سے بند تھی وہ چلنے لگی تھی وہ اس گھڑی پر ایک ترازو کے نشان کو بھی دیکھتی ہے تب ہی وہاں پر نکبی اپنا کام ختم کر کے باپس آ جاتا ہے اسے دیکھ کر بڑھا آدمی وہاں سے چنا گیا تھا یہ دونوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں سٹیف کو دکھایا جاتا ہے جس کو اس کی دوست کا فون آیا تھا وہ بھی اسی کی طرح لائٹ ہاؤس میں کام کیا کرتا تھا وہ سٹیف کو بتاتا ہے کہ میں نے ابھی ریڈار میں یہ دکھا ہے کہ ایک بہت ہی گہری فوق دون کورا ہماری آئیلنڈ کی طرف آ رہا ہے جسے سنکہ سٹیف کافی احران تھی ادھر نکبی ایلیزبیت کو لے کر اس کے گھر جا رہا تھا تب ہی اچانک سے کوئی چیز ان کی گاڑی سے آ کر ٹکراتی ہے جس سے ان کی گاڑی کی شیشی ٹوپ رہی تھی ایسا بیانک ایکسیڈنڈ دیکھ کر دونوں در جاتے ہیں تب ہی ادھر ان کے پاس ایک فادر آئی تھی جو یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں خون کی بدلی خون ہوگا وہ دونوں ان کی یہ باتیں سن کر اب زیادہ ڈر پہے تھے ایلیزبیت بھی اپنے مام کے گھر آ جاتی ہے اسے دیکھ کر پہلی تو اس کی مام کافی خوش تھی اور بعد میں وہ اسی بھی کہتی ہے کہ آنے سے پہلے تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا یہ سن کر ایلیزبیت کو گصہ آ گیا تھا وہ اپنی مام کا گھر چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے جہاں پر ابھی بھی نہیں کھڑا تھا وہ جب اس کو ایسے دیکھتا ہے تو اسی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی مام کافی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اسی لیے وہ ایلیزبیت کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا رات کو یہ دونوں سو رہے تھے تو اچانک سے ایلیزبیت ڈر کر اٹھ جاتی ہے اسے ایک بہتی ڈرانا سپنا آیا تھا جس میں وہ خود کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتی ہے اور کچھ لوگوں کو جلتا ہوا یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سپنے ایلیزبیت کو ہمیش آیا کرتے تھے اور وہ اٹھ کر اپنے کمپیوٹر پر اسے نشان کے بارے میں سیچ کرتی ہے جو اس نے گھڑی پر بنا ہوا دیکھا تھا ایک درازو کا نشان کیونکہ وہ اب اس کے سپنوں میں بھی آنے لگا تھا تب ہی اس کا کمپیوٹر اچانک سے بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر چھت سے پانی کی بونے ٹپکنے لگتی ہیں ایلیزبیت جب اوپر دیکھتی ہے تو اسے بھیگی ہوئے پاؤں کی نشان نظر آتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی الٹا چلاوں یہ ان نشانوں کا پیچھا کرتی باہر آ گئی تھی یہاں پر بہت ساری فوق تھی اس فوق نے ایلیزبیت کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا اچانک پیچھے سے نک پیا جاتا ہے جو اسے دوبارہ سے گھر کے اندر لے گیا تھا دوست کے طرف ہم نک کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو اس کی بوٹ لے کر سمندر میں اپنی سی میل فرنڈز کے ساتھ پارٹی کر رہے تھے ادھر بھی ان کی بوٹ کے چاروں طرف فوق آ جاتی ہیں نک کا دوست مدد کے لیے رابطہ کرتا ہے پر بہت زیادہ دھند اور ٹھنڈ کی وجہ سے کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اب تب ہی ان کی بوٹ کی سب چیزوں میں دماغیں ہونے لگتے ہیں نک کا دوسرا دوست جب بجن کو چھتر نہیں چاہتا ہے تو باہر وہ آ کر دیکھتا ہے یہ ایک بہت بڑا شپ ہے جس میں کچھ لوگ بھی ہیں یہ اسے شپ کو دکھانے اپنے دوست کو بناتا ہے پر جب وہ ادھر آیا تھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی کوئی چیز آ کر ان کی بوٹ پر حملہ کر دیتی ہے جس پجا سے ان کے ساتھ جو دو لڑکیاں تھی ان کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایک چاکو آ کر نک کے دوست کی آنکھ میں لگ دیا تھا جس سے وہ بھی پیچارہ موکے پر ہمر جاتا ہے کیا چیز تھی جو سب کو نقصان بہن جا رہی تھی کوئی سپیرٹ آتما کوئی بھی نہیں جانتا تھا اگلے دن بکو اس کے انکل کی کال آتی ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا دوست کل رات سے گھر پر نہیں آیا مطلب یہ اس کے دوست کے ڈیٹ تھے وہ تمہاری بوٹ کو لے کر دوست کے ساتھ پارٹی کرنے گیا تھا یہ سن کر نہیں اب ایلیزبک کو لے کر ایک کشتی میں اپنے دوست کو ڈھونے جاتا ہے جدر انہیں سمندر میں ان کی بوٹ تو مل گئی تھی اور جب وہ اس کی اندر چاہ کر دیکھتی ہیں بوٹ کی حالت بہت خراب تھی جسے دیکھ کر دوڑوں کو یہ بات تو پتا چل گئی تھی کہ یہاں پر کچھ نہ کر ضرور گڑ پڑ ہے جب یہ بوٹ کو دیکھتی ہے تو نک کو اپنے ایک دوست کی ناش مل گئی تھی اور ساتھی سمندر میں نیٹ کے اندر ان دو لڑکیوں کی ناش کو بھی دیکھتا ہے ایلیسیبیٹ جب دوڑا اور بوٹ کو چیک کرتی ہے تو ادھر نک کا دوسرا دوست ملتا ہے جو فریچ میں بیٹا تھا دراصل یہ رات ہونے والے ہاسے سے ڈڑ کر یہاں پر چھپا ہوا تھا نک کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ بہت ہی گہری فوق لی ہماری بوٹ کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا ہماری ایک دوست اور دو لڑکیوں کو بھی اسی نے مارا ہے یہاں پر کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اب نک کو بوٹ سے ایک کیمرہ بھی ملا تھا جس کو وہ لے کر ایلیسیبیٹ کو دے دیتا ہے اور اسے اس کو سنبھال لیتا کہتا ہے ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ شاہر ہمیں اس کیمرے سے کچھ پتا چل جائے کل رات آخر کس چیز نے ہماری بوٹ پر حملہ کیا تھا کیا پتا اس میں کچھ ریکارڈ ہو اب ایلیسیبیٹ نک کی بوٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اس کیمرے کی ریکارڈنگ کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کر اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا دوست سچ کہہ رہا تھا ان پر رات کسی فوق نے ہی حملہ کیا تھا اسی فوق نے ان سب کی جان لی ہے اب یہ سب بتانے ایلیسیبیٹ نک کے پاس چاہ رہی تھی پر جاتے ہوئے اس کا پاؤ پس جاتا ہے اور وہ پانی میں گر گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی چاہتا ہی نہیں ہے وہ سب نک کو بتائے اس کے ساتھ وہ کیمرہ بھی گر جاتا ہے ایلیسیبیٹ خود کو بچاتی ہے اور ایک دیوار کا سہارا لے کر پانی سے باہر نکننے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی اسے وہاں سے ایک بہت پرانی کتاب ملی تھی جسے لے کر اب وہ ایک فادر کے پاس جاتی ہے یہ وہی فادر تھی جو ان کو پہلے ملے تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خون کے بطلے خون ہوگا ایلیسیبیٹ فادر کے پاس اس لیے آئی تھی کیونکہ اس کتاب کو اس فادر کے ڈیڈ نے لکھا تھا اور فادر اس کتاب کے بارے میں ایلیسیبیٹ کو بتانے سے منع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا ایلیسیبیٹ کو فادر کی باتیں بہت عجیب لگتے ہیں اس لیے وہ اب اس کتاب کو لے کر نکے پاس چاہتی ہیں یہ دونوں ملتر اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس لیے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے بہت سے معصوم لوگوں کی جانوں کو لے کر اس شہر کو پسایا تھا پراصل ایک آئیلنڈ تھا جس کو کاروبار کے لیے بہت بڑا آئیلنڈ مانا چاہتا تھا جہاں کے لوگ بہت یمیر اور پیسے والے تھے اور ایک بیماری کی پھیلنے کی وجہ سے وہ آئیلنڈ پر بات ہو گیا اب وہ در پس کچھ لوگ بچے تھے وہ اپنی شپ کو لے کر انٹونیو یعنی کے جس آئیلنڈ پر اب یہ رہ رہے تھے اسی کے درف روانہ ہوئے اس شپ کا جو لیڈر تھا وہ اس آئیلنڈ کے لوگوں سے زمین فریدنے کا کانٹریکٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بچے ہوئے لوگوں کو یہاں پر آرام سے لے کر رہ سکی پر یہاں پر رہنے والے لوگوں نے اس لیڈر کو دھوکا دیا انہوں نے اس کی ساری دھن دولت کو لوٹ لیا اور اس کے شپ میں جتنے بھی لوگ تھی سب کو بند کر کے آگ لگا دی اور یہی وہ سین تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں شپ کو جلتے ہوئے دیکھا تھا اسی شپ میں جلنے والے لوگوں کی آدمائے اب یہاں پر واپس آگئی ہیں اور یہاں پر رہنے والے لوگوں سے بتلا لینا چاہتی ہیں اس کے بعد ہم سٹیف کو دیکھتے ہیں جب وہ لائٹ ہاؤس میں تھی وہاں پر اس کنگے میں آگ لگ جاتی ہے جس کو اس کا بیٹا سمندر کے کنارے سے لیا تھا سٹیف اس آگ کو بچھا دی ہے تب ہی دیوار پر اسی طرازو کا نشان بن گیا تھا جو گھڑی اور کنگے پر تھا اب یہ اپنے بیٹے کو کال کرتی ہے اور یہ کہہ دی ہے کہ آیدہ تم سمندر سے کوئی بھی چیز اٹھا کر گھر پر نہیں لاؤگی ادھر ہاسپٹل میں نک اپنے دوست کے پاس تھا تب ہی ادھر ہی ایلیزیبیت مردہ کھانے میں جاتی ہے جہاں پر نک کے باقی کے دوست تھے جو مر چکے تھے ان میں سے ایک دوست سندھا ہو جاتا ہے اور پیچھے سے ایلیزیبیت کو پکڑ لیا تھا جب وہ شور کرتی ہے تو وہ نیچے گر گیا تھا اور دوبارہ سے مر چاہتا ہے ادھر سمندر کے کنارے وہی آدمی جس کے پاس گڑی تھی اس کو وہاں پر ایک لسے دکھائی دیتی ہے جب وہ اسے اپنی طرف کھیچتا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی فوق دھون کو وہ اپنے طرف کھیچ رہا ہو یہی پر سٹیف کا بیٹا بھی تھا جو یہ سب کھڑا دیکھ رہا تھا تب ہی ان کے پیچھے وہ فوق آنا شروع ہو گئی تھی سٹیف کا بیٹا بھاگ کر اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور جلدی سے اس کی نانی نے دروازے کو بند کر لیا تھا سٹیف کا بیٹا مطلب اپنی نانی کے گھر پر تھا یعنی کہ اس کی مام کے اب آئیلنڈ میں چاروں طرف فوق پھیل گئی تھی سٹیف اسی وقت بیٹی اپنے دوست سے بات کر رہی تھی تب ہی ہر طرف سے لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے سٹیف کی دوست کا صرف لپ ٹوپ چل رہا تھا اور اچانک سے کوئی اس کے دروازے پر دستر دیتا ہے سٹیف اپنے دوست سے بات کر رہی تھی وہ اسے منع کرتی ہے کہ وہ دروازہ نہ کھولے مگر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا جہاں پر فوق میں ایک آدمہ اسے جلا کر مار دیتی ہے سٹیف یہ دیت پر بہت ساتھ انٹر گئی تھی اور فوراں سے اپنے بیٹی کو کال کر دی ہے جو اپنی نانی کی گھر پر تھا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کون نہیں لگ رہی تھی اسی لیے یہ اب آن ایر آگر یہ کہتی ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت کچھ کلت ہوا ہے اور اپنے دوست کی موت کی بارے میں بھی بتاتی ہے اور ساتھی یہ بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا مصیبت میں ہے پلیس کوئی ہے جو اس وقت میری مدد پر سکتا ہے اس کی باتوں کو ریڈیو پر میک نے سن لیا تھا وہ چندی سے اب ایلیزبیت کو لیتا ہے اور سٹیف کے بیٹے کو ڈھونے نکل دیا تھا دوسری طرف ہم ان کے بزرگوں کی موتیاں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنے بہت سے لوگ آئے تھے تبھی پورے شہر کی لائٹ بھی چلی گئی تھی سٹیف بھی اپنے بیٹے کو ڈھونے نکل جاتی ہے مگر اچانک راستے میں اس کی گاڑی بند ہو گئی تھی وہاں پر بہت ساری فوک پھیل گئی تھی اس فوک نے سٹیف کی گاڑی کو شاروں طرف سے گے لیا تھا تبھی سامنے سے ایک ٹرپ اس کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے کیونکہ فوک کی بجا سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کی گاڑی بل کھا دی ہوئی پانی میں گر گئی تھی سٹیف پانی سے نکرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پانی میں بھی ایک آتما آ گئی تھی جو اس کا پاؤں پکڑ کر اسے اپنی درف کھیچ لیتی ہے مگر وہ کسی نہ کسی طرح اس پانی سے باہر نکل گئی تھی اتھر سٹیف کی مام جو گھر میں تھی اس کی مام کو بھی ایک آتما نے جلا دیا تھا اس کا ویٹا جب اپنی نانی کو ایسے دیکھتا ہے تو خود کو اس نے کمرے میں بند کر لیا تھا اور فوک کے اندر جو آتما تھی وہ اس کی کمرے میں بھی آ گئی تھی اور سٹیف کے بیٹے کو مارنے والی تھی لیکن تب ہی ادھر نیکہ جادہ ہے جس نے سٹیف کے بیٹے کو بچھا لیا تھا اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے چلے چاہتے ہیں مگر ان کا بھی کچھ نہ دکھنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جادہ ہے یہ بھی پیدل اب آ کے بڑھتے ہیں سٹیف بھی ان تک پہنچ گئی تھی یہی سب مل کر اب انٹونیو ہائل کے پاس جاتے ہیں شہاپر ایلیسیبک کی موم اور باقی سب لوگ تھے یہ سب مل کر دربازوں کو بند کر دیتے ہیں تب ہی اندر اکلاع شاکر گرتی ہے جنی کے دوست کے ڈیڈ کی تھی جس کے بعد فوک میں آتما بھی اندر آ گئی تھی جس نے سب سے پہلے ایلیسیبک کی موم کو مارا تھا کیونکہ وہ انہی میں سے ایک آدمی کی بیٹی تھی جنہوں نے اس لیڈر کے ساتھ غلط کیا تھا پھر وہ آتما فادر کو مار دی ہیں دراصل یہ اسی لیڈر کی آتما تھی جس کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے گداری کی تھی وہ آتما یہاں کے میر کو لے کر کپنستان میں آ جاتی ہے وہ آتما میر کو کانٹریک کی پیپر دیتی ہے یہ وہی کاغذات تھی جو لیڈر نے انہیں پہلے دیئے تھے جس کے بعد لیڈر کی آتما اسے بھی آگ لگا کر مار دیتی ہے ان سب کو نک اور ایلیسیبک وہیں پر چکے سے کھڑے دیکھ رہے تھے جس کے بعد ایلیسیبک اس لیڈر کے پاس جاتی ہے جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ایلیسیبک بھی آتما میں بدل گئی تھی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دراصل ایلیسیبک لیڈر کی بیوی کا دوسرا جنم تھی اور اسی لیے اسے ایزے سپنے آیا کرتے تھے جو ایلیسیبک اس نے جلتا ہوا دیکھا اور دراصل کا نشان ساتھی وہ گڑی جو اس کے ہاتھ میں آتے ہی چلنے لگی تھی ان سب چیزوں کو نک پی کھڑا دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اگلے دن کا سین دکھا جاتا ہے جاپر سٹیو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹی نائٹ ہاؤس میں ریڈیو پر بات کر رہی تھی وہ سب کو بتا رہی تھی اگل کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا کوئی بھی نہیں جانتا پر ہاں سب اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارے گئے اور ہر چیز اپنا بتلا لینے واپس ضرور آ دی ہیں یعنی کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا نیک بھی اس کتاب کو سمندر میں پھیک دیتا ہے جو ایلیسیبک پر ملی تھی اسی کوشش میں کہ شاید اب یہ موت والی فوق دوبارہ ان کے شہر میں نہیں آئے گی اور اسے کے ساتھ یہ خطرنات فوق کی کہانی یہی پر ختم ہو جا دی ہے